بھائیوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں اسلام علیکم میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شدید سردی کے موسم میں آپ گرم لہاف اوڑ کر میری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں آپ نے اپنے جوش اور جذبے سے میرا خون گرما دیا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کا خون گرما ہوں گا حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آٹھ فروری کی آمد آمد ہے اور یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن جس طرح آج آپ سردی کے موسم میں یہاں پر سامنے آپ کا تھاٹے مارتوہ سمندر اندر بھی اور باہر بھی اس طرف بھی اور اس طرف ہے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے آٹھ فروری کو پولنگ بوتوں پہ آنا ہے کیوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے غربت برزگاری اور ناخاندگی کا خاتمہ کرنا ہے اور اور نوجوانوں کو یہاں پر میں ہزاروں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں اور پاکستان لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تیل نہیں ہے گیس نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں اس قوم کو عطا فرمائی ہیں جو بہت قابل ہیں بہت ذہین ہیں بہت مہنتی ہیں اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اس لیے پاکستان تیل نہ ہوا تو کوئی بات نہیں گیس نہیں تو کوئی بات نہیں یہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں اور اس کے وجہ سے پاکستان امیر بنے گا انچاللہ میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اور نوجوان ساتھیوں آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے آٹھ فروری کو جب ووٹ ڈالنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ لیڈر اس کا ماضی کیا ہے اور آگے جو وعدے کر رہا ہے اس کا کیا حساب ہے میرا لیڈر میرا قائد محمد نواز شریف ہے جس نے اور آپ لوگ گواہ ہیں شیخ اپرا کے غیور عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں بیس پیس گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یہ کسان ان کے وہاں پر زمینوں میں ٹیوبن نہیں چلتے تھے جرات پیلی ہو گئی تھی سنتوں کی چمنیوں سے دھوا نہیں نکلتا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے بیس پیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے تعلیم میں فرس دیویجنز حاصل کی ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے اس ملک کے اندر دہشتگردی کا خاتمہ کروایا میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر اور پنجاب میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے ارب اور روپے کے وظائف دیئے میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور جتیم کا علاج مفت کروایا جس نے پنجاب کے ہسپتالوں کو جدید بنوایا جس نے ہسپتالوں میں سی ٹی سکین جیسی مشینیں مہنگی مشینیں وہ لگوائیں اور غریب اور جتیم کو مفت سی ٹی سکین اور ایکسرے کی سہولت مہیا کی میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کیٹنی اور لیور انسٹیوٹ بنایا لاہور میں جہاں پر پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں اور ان کا جگر کا اور گردے کی پیوندکاری ہوتی ہے غریبوں کا وہاں پر علاج مفت ہوتا ہے امیر آدمی سے پیسے لیا جاتے ہیں وہ کون تھا جس نے پی کے آئی کا بیڑا غرق کر دیا وہ کون تھا جس نے ہسپتالوں میں عدویات جو مفت ملتی تھی اس کا خاتمہ کر دیا وہ کون تھا جس نے سی ٹی سکین کے اوپر تین تین ہزار پانچ پنچ ہزار روپے کی فیس لگا دی وہ کون تھا جس نے تعلیمی وظائف ختم کر دیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجمن ساتھیوں یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب آپ کو آتا ہے اور یہی جواب وہ پرچیک اوپر آپ شیر پر مور لگائیں گے تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو آپ نے اگلے آٹھ فروری کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیراعظم مندخب کروایا تو میں آپ سے اس خدا بزرگوں برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے لیپ ٹاپ دیں گے اور ان کو ٹیکنکل ٹریننگ دلوائیں گے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم پاکستان گازی مہمار بنائیں گے